موسیقی 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 تفصیلات بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے سب سے پہلے کاسٹ آف دس پروگرام اس پروگرام کی کوئی فیس نہیں ہے آپ بالکل فری اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ویزہ ہوگا یہ تین سال کے لیے دیے جائے گا آپ جرمنی جائیں گے اور ان کمپنیز میں آپ ٹریننگ حاصل کریں گے انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ وہ کمپنیز جو اس پروگرام میں حصہ لے رہی ہیں وہاں پہ آپ کو تین سال کی ٹریننگ دی جائے گی اس دوران آپ کو مہانہ الاؤنس بھی دیے جائے گا تاکہ آپ اپنے خرجات ویرہ وہاں پہ اٹھا سکیں تین سال بعد آپ وہاں پہ آپ کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ آپ وہاں پہ ورک پرمٹ بھی حاصل کر سکیں گے اس کے بعد ہے کہ انویچ کٹیگری یو کین اپلائی تو بنیادی طور پر یہاں پہ اکوپیشنز یا شعبے ہیں تو 23 شعبے یہاں پہ بتائے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک شعبے یا اکوپیشن یا کٹیگری میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں کافی عام سے شعبے ہیں آپ دیکھیں ہیئر ڈریسر ٹائل فکسر ویرہ پینٹر ویرہ ہیں سٹیل فکسر ہیں ویلڈر ہیں پلمر ویرہ یہ سارے کافی عام سے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ایک کٹیگری میں آپ نے اپلائی کرنا ہے اور یہ کٹیگری آپ نے اپلیکیشن فارم میں منشن بھی کرنی ہے اس کے بعد ریکوائرمنٹس کی بات آتی ہے تو 12 سال کی تعلیم یہاں پہ مانگی گئی ہے یعنی فے ایف ایسی یا اس کا کوئی ایکویلنٹ ہو جیسے 3 سال کے ڈبلومہ ہوتے ہیں تو وہ بھی فے ایف ایسی کے برابر ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور 12 سال کی ایجوکیشن ہے جو فے ایف ایسی کے ایکویل ہے تو آپ اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایج ہے 18 سے 30 سال کی ایج ہونی چاہیے اس سے کم زیادہ نہیں چلے گی جرمن لینگویج یہاں پہ ریکوائرڈ نہیں ہے فیلال لیکن اگر آپ کو جرمن لینگویج آتی ہے تو آپ کو ترجیح دی جائے گی لیکن یہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کے بغیر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بات کرتے ہیں ہاؤ ٹو اپلائی کے اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کافی آسان سا اپلیکیشن فارم ہے اس کو آپ آسانی سے فیلال کر لیں گے اس کے ساتھ آپ نے اٹیج کرنی ہے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کافی اپنے میٹرک کے جو سیٹیفیکیٹ ہے اس کی کافی لگائیں گے ایف اے ایف ایس ای یا اگر آپ کو اس ڈپلومہ ہے جو بھی آپ کی ایجوکیشن ہے اس کی کافی بھی ساتھ لگائیں گے تو اپلیکیشن فارم اور یہ چیزیں آپ بائی ڈاغ بھیج دیں گے اس پتے پہ یہ ان کا ایڈریس ہے درخواست بھیجنے کے لیے پتہ یہاں پہ میں نے دے دیا ہے تو اس پہ آپ نے بائی ڈاغ بھیج دینا ہے تو اس طرح آپ کا اپلیکیشن پراسس مکمل ہو جائے گا اس کے بعد بات کی جائے سیلیکشن پروسیجر کی تو جب آپ اپلائی کر دیں گے تو اس کے بعد یونیورسٹی والے ان امیدواروں کو انٹرویو کے لیے کال کریں گے جن کے میٹرک میں نمبر چالیس فیصد یا اس سے زیادہ ہیں اور ایف اے ایف ایس ای یا ڈپلومہ میں جن کے نمبر ساٹھ فیصد یا اس سے زیادہ ہیں تو ان کو انٹرویو کے لیے کال کیے جائے گا انٹرویو کے بعد میڈیکل وغیرہ ہوگا اور پھر ایک فائنل میریٹ لسٹ بنے گی اس کے بعد جو جرمن انڈسٹریز والے ہیں وہ فائنل میریٹ لسٹ میں شامل امیدواروں کا انٹرویو کریں گے اور سیلیکشن کریں گے جن لوگ کو سیلیکٹ کر لیے جائے گا تو پھر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ نمبر یونیورسٹی میں سے جرمن لینگویج کورس کریں اس کے بعد گوتھے انسٹیوٹ میں سے ٹیسٹ دیں اور وہاں سے بی ٹو لیول حاصل کریں بی ٹو لیول پاس کرنے کے بعد بلکہ اس دوران ہی ان کا ویزہ اپلیکیشن پراسس سٹارٹ کر دیے جائے گا جرمن لینگویج شروع میں ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ کو سیلیک کر لیے جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے لازمی ہوگا کہ آپ جرمن لینگویج سیکھیں اور اس کا بی ٹو لیول پاس کریں